ہمارے ہمارے یہاں بیچ میں ہم سب کو عاشرواب دینے کے لئے پڑھا رہے ہیں ساتھی بطول آپ بہت سمیسے اسکڑی دھوک میں کھڑے ہیں آپ کا بھی ابھی ندر اور نامن کرتے ہوئے آمان کرتا ہوں ہمارے 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 ہم رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے سبھی وریشتر مہاربھاو اور اس چناؤں میں بھارتی اچھڑتا پارٹی کے لوگ پری امیدوار بھائیتری راجش پانگل جی اور بسائل سنگھانے پتائے ہوئے بھارت کے بھاگی بھی دھاتا میرے بھائیوں اور بہنوں آج چناؤں پرچار کا آخری دین ہے دو ہزار چردہ کا یہ چناؤں اس کا پرچار احیان آج شام کو سمت ہو جائے گا ہاں یہ بہنوں جو دنی میں ایر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر کے ہندوستان کی چناؤں گی گرمی کا حساب کتاب لگا رہے ہیں وہ وہاں بیٹھو بیٹھو کہتے ہیں اکھباروں میں لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چناؤں اتنا لمحہ چل گیا کہ لوگ تھک گئے ہیں لوگوں کو مجانی آ رہا لوگوں کو چناؤں میں روچی نہیں ہے جب آپ پولٹیکل پھڑنیتوں یہاں کا جن سر آپ دیکھئے کہ ہم مجان ہے لوگوں کو بھائیو بھائیو میری نظر جہاں پہنچ رہی ہے مجھے ماتھیں ہی ماتھیں میں دیں آرہا ایسی چمڑی چیر کے ایسی گرمی میں آپ جو تپسیہ کر رہے ہیں میرے بھائیو بھینوں میں آپ کی تپسیہ بیکار نہیں جانے بھائیو 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 دی لگیں مجھے گوشی لوگ سVIDH erste میں تھا لیکن صبح صبح ایک دکھت سوچنا ملی وہاں پر مو جیلے کے ہمارے عدیقشہ ہمارے نو دمان ساتھی پانٹی کے لیے دن رات پریشن کرنے والے بھائی سوشیل رائی جی کل صبح کی ویبستہ کر کے جب وہ واپس لوٹ رہے تھے ان کا اکسمات ہو گیا ان کا سوردانس ہو گیا میں بھائی سوشیل رائی کے آدھر پروکت انجلی دیتا ہوں ان کے پریوار جنو پر جو آپتی آئی ہے ہم سم اسور سے پراکھنا کریں تو ان کیا پریوار اس پھینکر آپتی کو سہرے کی عشور انہیں شکتی دے اور آج سوشیل جی کے سورگواز کے قارن میں گوشیل روک سباکھ شیطر میں نہیں جا پا رہا ہوں میں وہاں کے ناغری کو دیکھ شما مانتا ہوں لیکن موم کو بسوار دلاتا ہوں کہ سرکار بننے کے بعد کبھی نہ کبھی گوشی آ کر کے میں یہ کر چکا ہوں گا میں یہ کر چکا ہوں گا میں جرور جاؤں گا لیکن آج یہ ایسا بڑا حافظہ ہو گیا کہ ایسے سمائے ہماری پراتھ پکتا ہے سوشیل جی کی انتیشتی کی اون کا سممان پوروک انتیشتی ہو اور اس لیے میں سوشیل جی کو پھر ایک دھن لے دیتا ہوں وہاں کے ناغری کو کی شما مانتا ہوں اور جس دھرتی کا نام بابا گورگنات سے جڑا ہوں جس دھرتی کا نام جس دھرتی کا نام سنت کمیر سے جڑا ہوں جس دھرتی کا نام بابا مرسونات کی چھتر چھائے میں جڑا ہوں کتنا پمیتر ماہ ہو کتنی پمیتر جگہ بھاگے بھنوں جائن ہو بودھ ہو شائی ہو شاکت ہو ہر ایک کے لیے اس سے بڑا کوئی تیرتی چھتر نہیں ہے لیکن لیکن دلی میں بیٹھے ہوئی سرکار کو اور یہاں سے گرے ہوئے مہربان کو نہ علاقے کی پرواہ ہے نہ جنتہ کے بھلے کی پرواہ ہے نہ بکنواز کیسے کریں اس کا کوئی دل دماغ میں سوچ رہا ہے تو آپ کا بھلا کون کرے گا بھائی کون کرے گا آپ کا بھلا آپ ایسے روگوں کے بھیج ہوگے تو آپ کے پانچ سال برباد کر دیئے اور پانچ سال برباد کر دیں گے اور اس لئے بھائیو میں جگہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کا ہمارا کسان گنے کی کھیتی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے چینی مل بن پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے تو نیتا جی کیا کر رہے ہیں میں نے کیا کر رہے ہیں کہ اندر میں منتری بنے ہے کر کیا رہے ہیں میں نے بتاؤ جرد اگر کسانوں کی چنتہ ہوتی یہاں کے نو زمانوں کے روزگار کی چنتہ ہوتی چینی کا کار کھانا چالوں ہوتا یا نہیں ہوتا ارے آپ تو اس پریدار کے بڑی لادلے ہو بھائی میڈم سونیا جی کے پریدار کے بڑے لادلے ہو ہر شام آپ کی ان کے ساتھ بٹی ہے آپ کو آپ کو وہ شاہت سے شام تو یاد آتی ہے لیکن آپ کو کشی نگر کے کسانوں کی مصیبت یاد آپ مجھے بتائیے اتنے بڑے طاقتور پریس پریوا کے ساتھ جس کا اتنا گہرا ناتا ہو کے اندر میں منتری ہو وہ انسان یا یہ چینی مل چاہو نہیں کر سکتا ہے ایسے لوگوں کو مات کیا جا سکتا ہے کیا مات کیا جا سکتا ہے کیا بھائیو بہنوں آپ مجھے بتائیے باد کے کاران میرا ایک ہیٹر کا کسان بار بار تباہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے باد کے کاران آپ کو مصیبت جن نہیں پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے کیا اس کا کوئی اپائی نہیں ہے کیا بھائیو بہنوں اٹل مہاری بھائی جی نے اس کا اپائی کھو جا تھا اور میں مانتا ہوں اٹل جی کو اگر پانچ سال زیادہ مل جاتے ہیں پانچ سال تو کشی نگر کا میرا کسان بار میں کبھی تباہ نہیں ہوتا ہے کبھی وہ برباد نہیں ہوتا اکل جی کا سپنا تھا ندیوں کو جھوڑ دے گا جہاں بار آتی ہے وہ پانی وہاں لے جانا جہاں سوکھا پڑتا ہے کسان بارڈ والا بھی بچ جاتا کسان سوکھے والا بھی بچ جاتا میرے دیش کا کسان ہندوستان کے کونے کونے میں بچ جاتا لیکن بھائیو بہنوں دس سال ہو گئے انہوں نے اٹل مہاری بھائی کی یوجرہ کو کھنڈے بچ سے میں بند کر دیا ابھی سپریم کورٹ نے ابھی سپریم کورٹ نے ان پر ڈھنڈا مارا تب جا کے وہ فائل نکالی بھائیو بہنا اٹل جی کا سپنا میں پورا کرنا چاہتا مجھے آپ کے عاشرواد چاہیے بھائیو نکیوں کو جوڑنے کا کام کرنا ہے اور بانڈ سے میرا جو کسان برباد ہونا ہے اسے بھی بچانا ہے اور سوکھے کے قارن میرا کسان مر رہا ہے مجھے اسے بھی بچانا ہے بس مجھے آپ کے عاشرواد چاہیے آپ کے عاشرواد چاہیے بھائیو بہنوں اٹل جہاں رباد پائی نے ہمارے ڈیش میں ایک بڑی مہتوپور یوجنا بڑھائی تھی وہ یوجنا تھی پردھان منتری گرام سڑک یوجنا اس پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت ہندوستان کے پانسو کی جنسنگیا والے گاؤں کو پکے روڑ سے جھوڑنے کا بہت بڑا کام اٹل جہاں رباد پائی جی نے کیا تھا جیسے اٹل جی نے گاؤں کو رستے سے جھوڑا مجھے کھیت کو پانی سے جھوڑنا ہے اٹل جی نے جیسے گاؤں کو رستے کے ساتھ جھوڑا مجھے کھیت کو پانی کے ساتھ جھوڑنا ہے آہ اس لیے بھارتی اے جنتا پارٹی نے اپنے چنانوی گوشنا پتر میں کہا ہے کہ جیسے اٹل جی نے پردھان منتری گرام چڑک یوزرہ کی یوزرہ بڑھائی تھی ویسے بھانجپا کی آنے والی سرکار پردھان منتری گوسی سنچائی یوزرہ لاجو کرے گی اور پورے دیش میں سنچائی کی جان بٹھائی جائے گی کسان کے ٹھے تک پانی پہنچانے کا کام کیا جائے گا میرے کسان کو ہو اب رونے کی نوبت نہیں آئے گی یہ کام ہم دے بھائی جے بہنوں بھائی جے بہنوں آج میں جڑا دللی کی ماں بیٹے کی سرکار اور اس کا پنیش میں یہ باپ بیٹے کی سرکار اور یہ کاؤکا بھتیجا کا کاروبار جرات سمجھ لیں بھائیو بہنوں پورے ہندوستان میں قانون ووستہ یہ آپ کے جو منطری یہاں سے ڈلی میں بیٹے ہیں ان کے جمعے اتر پردیش کی قانون ووستہ کا کام باگ بیٹے کی سرکار کے جمعے ہیں دونوں یہی کے ہیں دونوں اتر پردیش کے ہیں ہندوستان میں جو گرہ خوری بڑی ہے گنڈا گردی بڑی ہے ہتیاں بڑی ہے اس میں پچاس پردیشت اکیلے اتر پردیش میں بڑی ہے آپ مجھے بتائیے اگر گرہ منطری یہاں کے ہیں اگر اتر پردیش میں سرکار چل رہی ہے تو یہاں کے لوگوں کو بندوق اور پسٹول کا لائسنس کو لینا پڑتا ہے لینا پڑتا ہے نیلا پڑتا ہے لوگوں کو بندوق کا لائسنس رہنا پڑتا ہے نا اگر پولیس آپ کو سرکشہ دیتی جرم میڈم ہم تو کبھی حساب باکی نہیں رکھتے بھائی ہم تو قرآن کی حساب چکتا کر دیتے ہیں اور بیاد سمجھ کر دیتے ہیں میڈم یہ آپ کے سپائی سوال یہاں بیٹھے ہیں آپ کے پریوار کے لانگلے یہاں بیٹھے ہیں وہ آج آپ کو خبر پہنچائیں گے میڈم سوڑے رہا آپ نے یہاں کر کے موڈی کو گالیاں دی یہ کانگریس پارٹی کا ڈرٹی ٹریک دیپارٹمنٹ ہر دن شام کو بیٹھ جاتا ہے دکشنری کھول کر کے بیٹھتا ہے کہ آج موڈی کو کونسی نئی گالی پروسی جائے اور ہندوستان کی دکشنری کی ساری گالیاں وہ مجھے پروس چکے ہیں اب وہ بیدیشی دکشنریوں کو کھوستے ہیں اور اس میں سے موڈی کو دینے والی نئی نئی گالیاں کھوستے رہتے ہیں اور کبھی گالیاں ملتی نہیں ہیں تو نئی نئی گالیاں منفیکچر کرتے ہیں بہت بڑا فیکٹری چل رہا ہے کانگریس کے اندار موڈی کو گالی دینے کے لیے موڈی پر جھوٹے آروپ لگانے کے لیے موڈی کو انگرن باتوں میں گھیرنے کے لیے کہ کانگریس پارٹی میں بری مینفیکچرن فیکٹری چلتی ہے وہ نئی 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 مال پروڑک کرتی ہے اور دیش کی جنتہ کو پروس رہی ہے میڈم سونیا جی میڈم سونیا جی کان کھول کر کے سن لو آپ اور آپ کا بیٹا آپ اور آپ کا بیٹا جتنا جاندہ کچھڑ اچھا لے گا کمال اتنا ہی زیادہ کھلنے والا ہے آپ جتنا کچھڑ اچھا لے گے کمال اتنا ہی زیادہ کھلنے والا ہے اور اس لئے خائلے گا میڈم سونیا جی آپ نے اوچ نیچ کی راجنیتی کی چرچہ شروع کی ہے نیچ سوچ کی چرچہ کی ہے درہ کان کھول کر کے سن لو اور ان کے یہاں جو لادلے منتری بیٹے ہیں وہ بھی جب آپ ٹیلی فون سے سنا دیجئے موڈی کا کہہ رہا ہے بھانگے میں لو اوچ نیچ کی راجنیتی کون کرتا ہے میں جب آپ پوچھنا چاہتا ہوں میڈم سونیا جی آپ کے پتی سیمان راجی اوگاندی ان کے نام پر ایک راجی اوگاندی فاؤنڈیشن چلتا ہے اور میڈم سونیا جی آپ اس کی اعتقشہ ہے اور اس راجی اوگاندی فاؤنڈیشن نے 5-6 سال پہلے ایک ریپورٹ نکالی کہ ہندوستان میں آرثی پرگتی کہاں کہاں ہو رہی ہے اچھی سرکارے کہاں چل رہی ہے اچھی کام کہاں ہو رہے ہیں اٹھا ساتھری آپ کے راجی اوگاندی فاؤنڈیشن کے اٹھا ساتھری انہوں نے ریپورٹ نکالی اور ریپورٹ میں یہ پایا گیا کہ گجرات کی موڈی سرکار نمبر ایک پر ہے آپ جس کی اعتقشہ ہے وہ راجی اوگاندی فاؤنڈیشن نے کہا آپ نے کیا کیا اوچ نیچ کی راجنیتی کیسی کرتی ہو مڈا باب چھوہا چھوٹ کی راجنیتی کیسی کرتی ہو مڈا باب آپ نے آپ نے ان تین ارثساستریوں کو تین بڑے دیش کے مانے ہوئے ایک اوڈامس کو راجی اوگاندی فاؤنڈیشن سے ایک ہفتے میں نوکری سے نکال دیا ان کا گناہ یہی تھا کہ انہوں نے صحیح ریپورٹ دی تھی موڈی سرکار کو اچھا کہا تھا یہ راجنیتی چاڑتی ہے کیا یہ اوچ نیچ کی راجنیتی حق نہیں ہے یہ اوچ نیچ کی راجنیتی حق نہیں ہے یہ نفرت کی راجنیتی حق نہیں ہے یہ تینسکار کی راجنیتی حق نہیں ہے اور آپ کسی لگے میں آ کر کے موڈی کو گالیاں دے رہی ہو مرم سونیا جی اس دیش کی سارا اندستان کی جیلے گروہ کرتا ہے وہ بھارت رتنا لطا منگیش کر جی بھارت رتنا لطا منگیش کر جی نے بیچاری کے موں سے بھول دیا دیدی نے بجرگ ہے نرمدردوش نرمل ہے انہوں نے کہہ دیا اگر موڈی جی پردھان منتی ہوگے تو دیش کا بھلا ہوگا یہ چھے مہینے پہلے بھارت رتنا لطا منگیش کر جی نے بھولا موڈی کی تحریف کر دی بھارت رتنا لطا منگیش کر جی کا کوئی گناہ ہے کوئی گناہ ہے یہ بیڈن سونیا جی آپ کے سپائی سالہ رو کی یہ باتیں یہ اوچ نیچ کی راجریتی ہے کہ نہیں ہے یہ یہ چھوہ چھوچ کی راجریتی ہے کہ نہیں ہے یہ لطا منگیش کر جی کا پان کرنے والی راجریتی ہے کہ نہیں ہے اور آپ کنشی نگر میں آ کر کے مجھے کہہ رہے ہو موڈی کی سوچ میچی ہے کتنا گمبیر آروم پر ہے میں چوتھی بار ایک راج کی جنتہ کا چنا ہوا مکھ مطری ہو دلی میں دلی میں دس سال سے ماں بیٹی کی سرکار ہے دس سال میں ایک دین ایسا نہیں گیا ہے کہ آپ نے موڈی کو جیل میں ڈال لے کا کوئی شڑیل تو نہ کیا ہو ایک دین ایسا نہیں گیا ہو جب آپ نے موڈی کا جینا حرام کرنے کے لیے کوئی شڑیل تو نہ کیا ہو یہ سب کرنے کے بہت جب بھی یہ سب کرنے کے بہت جب بھی موڈی اتنی نفرت کرنے کے بات بھی موڈی آپ کی آنکھ میں چھکتا رہتا ہے تو بھی آپ کی سرکار آپ کی ارادے آپ کی ڈرٹی گینگ موڈی کا بھال بھی بھاکا نہیں کر رہا ہے کیوں کیونکہ موڈی سچائی کے تراجوں پر کھڑا ہوا ہے موڈی سچائی کی دھرات پر کام کر رہا ہے اور آپ کشن اگر میں آ کر کے کہہ رہی ہو کہ موڈی کی سوچ نیچی سوچ ہے آپ مجھے بتائیے بھائیو میں یہ کہوں کہ یہاں کے گنے کے کسانوں کو نائے ملنا چاہیے کیا یہ نیچی سوچ ہے سب کے سب جواب مجھے دو کیا یہ نیچی سوچ ہے میں کہوں کہ کسی نگر کے کسانوں کو پانی ملنا چاہیے یہ نیچی سوچ ہے اگر میں کہوں چینی کا کار کھانا بند تو ہے جواب دو کہ یہ نیچی سوچ ہے کیا میں اگر یہ کہوں ناو جوانوں کو روزگار ملنا چاہیے کیا یہ نیچ سوچ ہے کیا یہ نیچ سوچ ہے کیا میں یہ کہوں باکتاو بہروں کو سمبان ملنا چاہیے کیا یہ نیچ سوچ ہے کیا میں یہ کہوں کہ یہاں پر ٹوریزم کو ڈبلپ کر رہا چاہیے بھگوان مطر کی بھومی کو مہاویر کی بھومی کو کبیر کی بھومی کو روشنکر جی روشنکر جی روشنکر جی کی بھومی پر کی بھومی شوش ہے نیچ سوچ ہے تو مجھے وہ نیچ سوچ منجور ہے میڈم سوریا جی میرا کسان جو محنت کرتا ہے اس کی محنت کا پورا دام اس کو ملنا چاہیے یہ سوچ اگر نیچ سوچ ہے تو مجھے وہ نیچ سوچ بھی منجور ہے میڈم سوریا جی میں یہاں کے گرم منتری کو پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کے گرم منتری بھارت کے گرم منتری جو آپ نے چھنکر کے بیڈا ہے جب میں کوچھنا چاہتا ہوں بھائی بہنوں یہ جب گرم منتری تھے کانون ویبستہ ان کے جنگے ہیں ڈلی تو ڈائریک ان کے اندر میں ہے ڈلی ڈائریک ان کے اندر میں ہے اس کے باوجود بھی ڈلی بلاتا لگری بن گئی ہے کہ نہیں بن گئی بھئی ڈلی بلاتا لگری بنی ہے کہ نہیں بنی ہر دن وہاں سے مردوس بچیوں کے بلاتا کی جھور آتی ہے کہ نہیں آتی ہے ڈلی بلاتا لگری بن گئی ہے ڈلی بلاتا لگری بن گئی ہے ڈلی بلاتا لگری بن گئی ہے ہے میں پورا دیش گھن کے آئے ہوں بھئیوں میرے شبڈ لکھ کر کے رکھئے اس چلاو میں ہندوستان میں کئی راجے ایسے ہوگے جس میں کانگریز کا خاکہ کھلنے والا نہیں ہے اس دیش میں ایک بھی راجے ایسا نہیں ہوگا جہاں کانگریز پارٹی نو کے آنکڑے کو پار کر پائے اور یہ اتر پر دیش میں سپا ہو وہ نو تک نہیں پہنچ پائے گا بس پا ہو وہ نو تک پہنچ نہیں پائے گا اور یہ کانگریز پارٹی اب اس کے لئے دلی کے دروازے بند ہو چکے ارے ماں بیٹے کو نہیں بچا پائے گی دیکھ لے نا نہ ماں بیٹے کو بچا پائے گی نہ بیٹا ماں کو بچا پائے گا اتر خدش کی جنکہ رائے برے لی ہو امیتھی میرے بھائیوں کی دیکھیں سپرا ساپ کر دینے والی ہی جواب بھائی یوں بہانو آپ مجھے بتائیے آپ کو دل میں کیسے سرکار چاہیے کیسے سرکار چاہیے کیسے سرکار چاہیے کیسے سرکار چاہیے کو بھی میرے بھائیو میں نے ہمیں پوچھا کس کی سرکار چاہیے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کیسی سرکار چاہیے کیا دلی میں دلی رانی سرکار چلے گی چلے گی منی پڑی سرکار چلے گی اسپطال میں پڑی سرکار چلے گی ماں بیٹے کے اوکسیڈن پر جینے والی سرکار چلے گی ریموٹ کنٹرول سے تلنے والی سرکار چلے گی دلی میں بھنبو سرکار چلے گی دم والی سرکار چلے گی سوانسو کرنڈ کو دیش کو طاقتور سرکار چلے گی ارے بھائیو بھانو آپ کے علاقے میں کوئی دروگا ہو نا دروگا اگر دیلہ گالہ ہے اگر پائی جانو چھاپ دروگا ہے تو لوگ پسند کرتے ہیں کیا پائی جانو چھاپ پیس وارا پسند کرتے ہیں کیا لوگوں کو دروگا بھی دنبالا چھے گنے چاہیے سب کہتے ہیں دروگا بھانو دنبالا ہونا چاہیے کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں ارے بچہ آٹھ سال کی عمر کا بچہ سکول جاتا ہے نا تب ہی کہا کے کہتا ہے ممی میں سکول نہیں جاؤں گا آٹھ سال کا بچہ ممی کو کہتا ہے ممی میں سکول نہیں جاؤں گا ممی کو کہتے ہیں کیوں بھائی تو بلے میرے ٹیچر میں دنب نہیں ہے آٹھ سال کا بچہ بھی کہتا ہے میرے ٹیچر میں دنب نہیں بس پول نہیں جاؤں گا آٹھ سال کے بچے کو بھی ٹیچر دنبالا چاہیے چاہیے کہ نہیں چاہیے ٹیچر دنبالا چاہیے کہ نہیں چاہیے چاہیے کہ نہیں چاہیے بھائی بھنا اگر مجبوط سرکار بنانی ہے تو اپتر پدیش سے سارے کے سارے کمل مجھے بھیج دیجئے ایک کمل اپنشی نگر سے بھی بھیج دیجئے بھیج دیں گے ٹیچر دنبالا چاہیے کو میرا ساتھ بھیج دیں گے بھکا بھکا چناب کم ہے چناب کم ہے مدان کتنے بجے شروع ہوگا مدان کتنے بجے شروع ہوگا صبح مدان کرنا اچھا ہے کہ دوپر کو کرنا اچھا ہے دوپر کو زیادہ ہوتی ایک صبح میں تو دوپ نکلنے سے پہلے مدان کرنا کی چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو میرا اداز ایک نعرہ بلاؤ گے میں کہوں گا تام کرو گے سب سے کرواؤ گے میرے ساتھ بولیے میں کہوں گا پہلے مدان آپ بولیے پھر جلپان پہلے مدان پہلے مدان پہلے مدان پہلے مدان ایسے نہیں سب کی آواز آنی چاہیے پہلے مدان پہلے مدان پہلے مدان بھرنا میں آپ کو بشواد دلاتا ہوں آپ آپ مجھے مجبود سرکان دیں میں آپ کو مجبود ہندوستان دوں گا بھارت ماتا کے حافظ موسیقی موسیقی